اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسیپیز تو آج میں آپ کے لیے ترائی کی سبزی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو میں بہت ڈیفرنٹ اسٹائل میں بناوں گی اور بہت ٹیسٹی بنے گی کیونکہ جب ہم سبزیوں کو ایک ہی طریقے سے ہر دفعہ بناتے رہتے ہیں تو پھر بہت ہی بورنگ ہو جاتی ہیں اور گھر والے خاص طور پر بچے شوق سے نہیں کھاتے تو اگر ہم سبزیوں کو ڈیفرنٹ اسٹائل میں بناتے ہیں تو ہر دفعہ ایک نیا فلیور ملتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ شوق سے سبزی کھا لیتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے ایک پین میں میں ہاف کپ سرسوں کا تیل ڈال کر اس کو گرم کرلوں گی بہت تیز آنچ پر پھر اس کو تھنڈا کر کے اور پھر ہلکی آنچ پر اس کو گرم کر کے پھر میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی اور آپ چاہیں تو کوئی سی بھی قسم کا اس میں تیل یوز کر سکتے ہیں ریفائنڈ آئل اور ترہی میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آئل تھوڑا سا کم ڈالیں کیونکہ جب یہ پک جاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑی بجھ جاتی ہے اور آئل بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ آئل تھوڑا سا کم رکھیں جب آئل گرم ہو گیا تو اس میں ونٹی سپون زیرہ ایٹ کر کے زیرے کو ایک منٹ فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک اور اس کے بعد اس میں دو پیاز میڈیم سائز کی بارک سلائز کر کے ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے جب تک پیاز گولڈن ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھئے کہ میں نے ایک کلو ترہیاں لی تھی کچھی کچھی جن میں بیچ میں بیچ نہیں ہے اور ان کو میں نے چیل کر کٹ لیا ہے اور اس کے گولگول سلائز بنا لیے ہیں جتنے پتلے میں نے بنائے ہیں اتنے ہی پتلے آپ کو بنانے ہیں پیاز یہاں پر گولڈن ہو گئی ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے اسے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور لہسن کو ہم ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے اس کا کچھا پن دور ہو جانے تک لہسن فرائے ہو گیا ہے تو اس میں کچھ سوکھے مسالے ایٹ کریں گے جس میں سالٹ ہاف ٹی سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن اس میں ایٹ کریں گے سالٹ اور کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اب ان سارے مسالوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ مسالے جلے نہیں اب ان مسالوں کو پیاس کے ساتھ دو منٹ بھون لیں گے مسالے بھون گئے ہیں تو ان میں دو ٹیمارٹر میڈیم سائز کے سلائس میں کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے ٹیمارٹر کو ایک منٹ ان مسالوں کے ساتھ چلا لیں گے اور اب ان کو کور کر کے لو فلیم پر ٹیمارٹر کے گلنے تک پکائیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد میں نے ان کو کھولا ہے اور ٹیمارٹر یہاں پر گل چکے ہیں ان کو تھوڑا سا اور میش کر لیں گے ہم سپون کی ہیلپ سے اور یہاں پر دیکھئے ٹیمارٹر میش ہو چکے ہیں تو اس میں جو ترہیاں ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ترہیوں کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ترہیاں اپنے پانی میں ہی گل جائیں گی دس سے بارہ منٹ پکانے کے بعد میں نے ترہیوں کو کھول کر دیکھا ہے تو ترہیوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ گل بھی چکی ہے اب میں فلیم کو ہائی کر دوں گی اور ان کا پانی ڈرائے کروں گی لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایک کیری ہے میرے پاس یہ کیری بلکل کچھی کیری تھی اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی کیری سے ایک بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے ترہیوں کا آپ اس میں ڈال کر دیکھئے گا بہت مزے کی بنتی ہے ساتھ ہی میں اس میں پانچ سے چھے ہری مرچے ایٹ کر دوں گی اور چونکہ اس میں ابھی پانی موجود ہے اس لیے اس کو ہم ہائی فلیم پر رہتے ہوئے ہی دو منٹ کے لیے کور کر کے پکا لیں گے تاکہ کیری بھی اچھی سی گل جائے اور اس کا فلیور بھی اس میں بہت اچھا سا آ جائے اور یہاں پر آپ دیکھئے دو منٹ کے بعد میں نے اس کو پکانے کے بعد کھولا ہے تو یہاں پر پانی ریڈیوز ہو گیا ہے اور ابھی اس کو ایک منٹ میں اور چلا لوں گی تھوڑا سا اور ایک منٹ مزید بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل اوپر آ گیا ہے تو بس یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھئے کتنی جھٹ پٹ سے ہی ہماری یہ مزیدار سی لذیذ ترہیاں تیار ہو گئی ہیں ان کو آپ نان یا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہیں اور ان کو میں نے مزید ہرے دھنیے سے گارنش کر دیا ہے تو ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے بہت مزے کی یہ بنتی ہے اور اگر ریسیپی پسند آئے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ